اسلام علیکم ویلکنگ ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا مزددار شاندار حلوہ جسے دیکھتے ہی موں میں آرہا ہے پانی تو میں نے کیسے بنایا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایک کپ ڈالا ہے گھی اور اس میں ایک کپ میں نے ڈالی ہے سوجی سوجی کو میں نے اچھی طرح سے اس کے ساتھ بھون لینا ہے ٹھیک ہے اتنا بھوننا ہے اتنا مطلب بھونیں گے بالکل کالی نہیں کریں گے جلا کے کہ اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے جب خوشبو شروع مطلب اتنی بھوننے کی خوشبو آتی ہے نا وہ آئے اس کو آپ نے بالکل ڈارک براؤن نہیں کرنا اتنا نہیں بھوننا کہ یہ جلے سلو پین پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کو کہتے ہیں بھوننا پکانا نہیں کہتے ہیں اس طرح سے سوجی کو ہلکہ ہلکہ سا ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب اسی طرح آہستہ آہستہ میں اس کو چمچ اس کے اندر ہلاتی رہوں گی یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور پرفیکٹ ریسپی آپ کو بنانی سکھائیں گے پرفیکٹ طریقے سے تو اس میں جو جو چیزیں پرفیکٹ ڈلیں گی وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کس طرح سے ریڈی ہوا ہے اور آپ سب کیسے ہیں اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو ٹھیک ہے جی یہ ایک کپ جیسے میں نے ایک پیالی سوجی ڈالی تھی اس کے حساب سے میں نے دو پیالی اس کے اندر ڈالی ہے چینی ٹھیک ہے اگر آپ کپ لیتے ہیں تو آپ نے ایک کپ گھی ایک کپ سوجی اور دو کپ آپ ڈالیں گے چینی کے میں نے لیے پیالی تو پھر میں نے لیے ایک پیالی گھی اور ایک پیالی سوجی اور دو پیالی میں نے اس میں ڈالا ہے چینی کے ٹھیک ہے جی یہ پرفیکٹ بلکل ریسپی بنجے گی اور یہ دو پیالی ہی ہم ڈالیں گے پانی کے اس طرح سے آپ نے جو چولا ہے اس کو بالکل سلو کر دینا یا آنچ بند کر دینا ہے تب آپ نے پانی ڈالنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی چھیٹ نہ پڑے اور آپ نے یہ چمچ جو ہے نا یہ بڑا والا سا لے لینا ہے یہ چاول والا جیسے میں نے لیا ہے تاکہ ہاتھ دور ہی رہے کیونکہ سوجی کی جو چھیٹ ہے نا وہ بہت جلدی سے پڑ جاتی ہے پانی ڈالتے ٹائم تو اس کے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اس کو بڑے آرام رام سے آپ نے پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں چار پانچ چھوٹی لائچی ڈال دی لائچی آپ کہیں گے گھی میں نہیں ڈالی گھی میں اس لئے نہیں ڈالی کہ وہ جل جاتی ہے ان کا جو ذائقہ ہے مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے خوشبو خراب ہو جاتی اس طرح آپ چینی کے ساتھ ہی چھوٹی لائچی ہاں بھی ڈالیے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی خوشبو بھی حلوے میں اینڈ تک رہتی ہے اور جلتی بھی نہیں ہے اچھا تھوڑا سا جو چمچ لانے میں مسئلہ ہوتا ہے نا چینی نیچے نہیں لگتی جیسے جیسے ہم پنائیں گے سلو پلین پہ ہم نے اس کو بنانا ہے ہم نے تیز نہیں کرنا تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ کچھی سوجی ہے پانی بھی ابھی ساتھ ہی پکے گا اور یہ چاشنی جو اس میں چینی اور پانی ڈال ہے اس کے ساتھ ہی یہ سوجی پک کر ریڈی ہو جائے گی ہلکے ہلکے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اسی طرح چمچ لاتے رہنا اور چینی بھی اس کے اندر میلڈ ہو جائے گی اور سوجی بھی پک کر ہماری ہو جائے گی ریڈی تو اس کے ساتھ ہی آپ جلدی سے ریسپی اتنے اچھی سی مزیدار سی میٹھی میٹھی بن رہی ہے تو میٹھی میٹھے کمنٹ کریں اور جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبکرائب لائک کیجئے اور بیل کو ضرور پریس کیجئے یہ دیکھئے جی جب ہم اس طرح سے اس کو کرتے رہیں گے چمچ لاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں کیسے پرفیکٹ ہمارا بن رہا ہے ہلوہ پہلے ہم نے ہلکی آج پہ اس کو مکس کرنا ہے بنانا ہے تاکہ یہ ایک دم سے پک کے ریڈی بھی نہ ہو جائے بہت جلدی پانی پی لیتی ہے چاشنی جو یہ سوجی نا پی لیتی ہے تو اس لیے سے آپ نے اب اس کو جب بالکل آپ کو لگے کہ اوئل الگ اوپر کو ہو رہا ہے اور یہ ہمارا نیچے جو ہے پیاری سی کڑھائی کا چھوڑ رہی ہے اپنی جگہ ہلوہ چھوڑنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہلوہ ہمارا آج سے ایسا ایسا ریڈی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے آج سے آج سے اس کو آنچ کو تیز کر دینا یہ دیکھئے ہلوہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ریڈی ہو گیا ہے آج میں نے اس کی کر دی ہے تھوڑی سی تیز اور جلدی جلدی سے اس کے اندر تیز تیز چمچ ہلانا ہے اینڈ میں تاکہ ہلوے کی لک دیکھئے آپ تاکہ ہلوہ نیچے نہ لگے اور یہ دیکھئے ہلوہ پورا ایسا ہیل رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے جی پرفیکٹ ہمارا جو مزیدار سا ہلوہ ہو گیا ہے پک ریڈی پلکل سمپل سا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس میں کوئی اتنی میں نے میوہ جات نہیں ڈالے تو چلیے میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہے تو یہ دیکھئے جی مزیدار سا ہمارا ذائقے دار سا زبردست سا ہلوہ ہو گیا ہے ریڈی اور سب جب کھائیں گے تو آپ کی کریں گے تعریفیں کہ یہ اتنا مزیدار ہلوہ تو کیسے بنائے تو پھر جلدی سے آپ بتائیے گا میرے چینل کا ٹھیک ہے جی نائلہ ٹپس کا اور جلدی سے میرے چینل کو کر لیجے سبکرائب ڈائک کیجئے اللہ حافظ